اسلام علیکم فریڈم نیوز کے سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ شاکیل الدین ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین اکرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں پچھلی تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے سہلاب کے حوالے سے پورا سندھ متاثر ہوا ہے بلوچستان متاثر ہوا ہے پاکستان کے دیگر علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوا ہیں سندھ کے دہات حالہ منصورہ میں کھیت کھلیان بلکل تباہ ہو چکے ہیں رہنے کے لیے لوگوں کے پاس جگہ نہیں ہے لوگ اپنی زندگی ٹینٹوں پر گزارنے پر مجبور ہیں ہم اس وقت موجود ہیں حالہ میں میرے ساتھ موجود ہیں اسیسنٹ ٹرسٹی عالمگیر ویلفر ٹرسٹ انٹرنیشنل جناب نصار احمد صاحب نصار احمد صاحب اس آپریشن میں موجود ہیں سار صاحب شہر کے شہر تباہ ہو گئے ہم یہ دیکھ رہے ہیں سہلاب سے حالہ منصورہ میں اس وقت ہم موجود ہیں ہمارے بیک سائٹ پر ظاہر ہے پوری ٹینٹ بستی آباد ہے کیا کہیں گے کہ جو لوگ متاثر ہوئے ہیں ان کے حوالے سے شکریہ شکل بھائی دیکھیں سیچویشن تو اس وقت واقعتاً اتنی خطرناک ہے اور یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ کسی کو خوف زدہ کیا جائے یا اپنے ہم وطنوں کو لیکن ظاہر ہے کہ صحیح صورتحال سے آگاہی بہت ضروری ہے شروعات کے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ بلوچستان بے تہاشا متاثر ہوا لیکن اب صورتحالی ہے کہ سندھ میں جو سلابی ریلے آ رہے ہیں اور اسے قبل جو مونسون کی بارشوں نے تباہ حالی مچا ہی ہوئی تھی تو سندھ بلوچستان سے تقریباً پانچ گناہ زیادہ متاثر ہوا ہے کیونکہ بلوچستان میں جو آبادیاں ہیں وہ دور دور ہیں انسانی جان کا نقصان اتنا نہیں ہوا یا انسان اتنے متاثر نہیں ہوئے جتنے سندھ میں ہوئے ہیں یہ بات تو وزرعالہ جو سندھ کے اور بلوچستان کہتے ہیں تو انہوں نے بھی جب ٹیلی فونیک گفتگو کی تو بلوچستان کے وزرعالہ نے یہ کہا کہ سندھ زیادہ متاثر ہوا ہے یہاں کھیت زیادہ تباہ ہوئے ہیں لوگ اپنے گھروں سے بے گھر زیادہ ہوئے ہیں جی ہاں بلکل ایسی بات ہے اور صورتحال ظاہر ہے کہ یہ آج کل یا پرسوں ہم ایک سفرقت تک بہت عجیب طریقے کی صورتحال میں گرفت آ رہے ہیں یہ فیسز میں نہیں چل رہے ہیں اس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ انفرسٹرکچرل بہت پرابلمز آ رہے ہیں جو ادارے ہیں ہماری افواج پاکستان ظاہر ہے ہمیشہ کام کرتی ہیں وہ بھی سخت یعنی ظاہر ہے کہ بہت مشکل ایک چیلنج کا سامنا ہے اور اسی طریقے سے ہم جیسے فلائیداروں کو بھی انہی چیلنجز کا سامنا ہے روز آنا صورتحال روز عبزوں خراب سے خرابتر ہوتی جا رہی ہے اور اس میں ظاہر ہے اللہ کے رحم اور کرم کی بھی التجا ہے لوگوں کا تعاون الحمدللہ بہت زیادہ آ رہا ہے بے تہاشا آ رہا ہے لیکن اس کے باوجود ضرورت یہ سمر کی ہے کہ ہمیں اپنے ریسورسز کو بہت احتیاط کے ساتھ بہت محتاط انداز میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے اچھا ریسار صاحب مٹیاری میں ریحان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے وہاں انہوں نے تمام تر تفصیلات بتائیں اب اس وقت ہم حالہ منصورہ میں موجود ہیں یہاں بھی بہت کثیر تعداد میں لوگ متاثر ہوئے ہیں سلاب سے تو یہاں کیا امداد کی گئی ہے آپ کی جانتے ہیں دیکھیں متاثر ہونے کے لیے کئی طریقے کی جسے کہنا چاہیے ڈائمنشنز ہیں ایک تو یہ ہے کہ جناب ان کے گھر برباد ہو جائیں ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ خود ایسی جگہ پر آ جائیں جہاں پر بلکل بے سرو سامانی کے عالم میں ہو جائیں دوسرا یہ کہ جو ذریعہ معاش ہے یہ تقریباً سن کی جو رورل آبادی ہے ان تمام کا تمام جو ذریعہ معاش ہے وہ کھیتی باری یا ذراعت پر ہوتا ہے یہ زمینیں ہوتی ہیں جن زمینوں پر یہ مقاتے پر کام کرتے ہیں یا جس کو مزاریت کہتے ہیں اس پر کام کرتے ہیں ظاہر ہے کہ سورس آف انکم بلکل ختم ہو چکا ہے اور یہ آج نہیں یہ تقریباً سال ڈیڑھ سال تک کی کہانی ہے گوڈ فوربیڈ اللہ تعالیٰ آسانی کرے اس میں تو لہٰذا ابھی اس وقت جو جو وہ جگہیں جہاں پر پانی کھڑا ہوا ہے اور کوئی گھر برباد ہو گئے ہیں پکانی کی کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہاں تو عالمگیر ویلفی ٹرس روزانہ کی بنیاد میں سیکڑوں دے گے پکا کے تقسیم کر رہا ہے دوسرا کام یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ علاقے ظاہر ہے کہ بہت وسیع تین سو اکڑ زمین ہے ظاہر ہے یہاں پر تو جو باقی علاقے ایسے ہیں کہ جہاں گھر بار سلامت ہیں لیکن اب ظریعہ ماش کے حوالے سے چیزیں موجود نہیں ہیں پیسے موجود نہیں ہیں باغات تھے وہ تقریبا تمام تباہ ہو چکے اس کے بارے میں طرح سے بتائیے تقریبا تباہ ہو چکے لیکن کوشش کی جا رہی ہے مثال کے دور پر آج ہی آپ نے دیکھا تھا کہ یہاں ظریعہ ماہرین کی ٹیم آئی وی تھی ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایکوا فرز میں پانی ڈریل کر کے پہنچا دیا جائے تاکہ زمین جلد جلد سوک جائے اور پھر اگلی کاشت کے لئے قابل ہو جائے لیکن سیچویشن جو ظریعہ ماہرین ہے وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں وہ بھی ہماری بات چل رہی ہے اگریکلچر انیویسٹریز کے ساتھ کہ کچھ ایسا کام ہو جائے اور کچھ فرٹیلائزر انڈسٹریز ہیں کہ جناب کسی طریقے سے زمین کو اگلے تین چار ماہ میں اس قابل بنا دیا جائے کہ دوبارہ سینچی جا سکے اور اس میں کاشت کاری کی جا سکے تو یہ سیچویشن باغات تھے خجور کے لیمو کے عام کے ہم نے بہت ساری تجربات کیے تھے کباس کے کھیت تھے کباس برباد ہو گئی تباہ ہو گئی ظاہر ہے کہ اس کو اتنا پانی ملا پانی کی ضرورت نہیں تھی اور وہ ختم ہو گئی آگے گندم بھی کاشت نہیں کی جا سکے گی وہ بھی برباد ہو گئی یہ غزائی بہران بھی نظر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مشکل حالات سے نکال دیتا ہے انشاءاللہ اس دفعہ بھی نکالے گا بہت شکریہ نسار صاحب آپ کا کہ آپ نے وقت دیا اور فریڈم نیوز کی ٹیم کو یہاں تک پہنچایا اور سندھ کی جو صورتحالتی سال آپ کے حوالے سے تباکاریاں جو ہوئی روڈ تباہ ہو گئے کھیت تباہ ہو گئے لوگ بے گھر ہو گئے اس کے بارے میں معلومات کی اور اسپیشلی شکریہ آپ کا کہ آپ کی پوری ٹیم جو ہے سندھ کے دہی علاقوں میں ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں فلا اور بہبود کے کام کر رہے ہیں جیہاں بالکل یہ کام ہو رہا ہے اور میں اس وقت بھی آپ کی توسط سے اپنے ڈونرز حضرات سے اپیل کروں گا کہ آپ کی توجہ کی بے تہاشر ضرورت ہے آپ کو ایسی افواہیں افواہیں تو نہیں کہا جائے گا حقیقت پر مبنی ہے کہ کچھ کہیں لوٹ مار بھی ہو رہی ہے ظاہر ہے کہ حالات بہت عجیب طرح کی ہو گئے ہیں ایسے میں دو ڈونر بھی دلبرداشتہ ہو جاتا ہے لیکن وقت اس وقت اتنی کڑی مشکل ہے بظاہر نظر نہیں آری لیکن ظاہر ہے کہ یہ پیش خیمہ بنتے جاری ہے مختلف مسائب کا تو اس حوالے سے ڈونرز کے ساتھ گزارش ہے کہ جمع رہیے استقلال کے ساتھ ثابت قدمی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیتے رہیے اور دیگر فلائی دارے ان کا ساتھ دیجئے تھے زلہ مٹیاری میں اور مٹیاری کی صورتحال ہم نے یہ دیکھی کہ یہاں پر آنے والے تمام راستوں پر پانی تھا اور جو لوگ تھے وہ بے گھر تھے سڑکوں پر زندگی گزارنے پر مجبور تھے عالمگیر ویلفر ٹریسٹ انٹرنیشنل ہی نہیں بلکہ کراچی کے پاکستان کے تمام تر فلاہی ادارے تمام تر حکومتی نمائندے اور دیگر جو لوگ فلاہ اور بہبود کے کام کر رہے ہیں خاص طور پر ہم کراچی کا ذکر کریں گے کراچی کے لوگ انتہائی درد دل رکھنے والے اور دریہ دل لوگ ہیں جو سیلاب سے متاثرہ افراد کی بھرپور مدد کر رہے ہیں تاکہ وہ جلد سے جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں جلد سے جلد اپنے گھروں میں جا سکیں فریڈم نیوز کی پوری ٹیم کو مٹیاری حالہ سے اجازت دیجئے اللہ نگے بان